شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے رات کو سونے سے پہلے خربوزے کا ایک ٹکڑا ماتھے پر رگڑیں اور صبحاں اٹھنے کے بعد پانی سے دھولیں اس سے آپ کے دانے بھی دور ہو جائیں گے اور جلد بھی نرم ہو جائے گی ایک عدد لیمو اپنے نہانے والے پانی میں نچوڑیں اور روزانہ اسے دھورائیں اس سے آپ کی جلد میں چمک اور شگفتی نظر آئے گی کھانا کھانے کے بعد پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بھی مفید ہے اور دانتوں پر میل بھی نہیں جمنے دیتا اگر مو میں کوئی زخم نہ ہونے کے باوجود مو سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ میدے میں کچھ خرابی ہے چائے بنانے کے بعد کہوہ دانی میں جو پتی رہ جائے اس سے ایک تو انڈے والی پلیٹوں کو دھویا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس پتی کو خوشک کر کے منی پلانٹ یا گلاب کے پودوں میں ڈالا جائے یعنی مٹی میں ملایا جائے تو پودے تیزی سے بڑھتے ہیں بال لمبے کرنے کے لیے رات بھر پانی میں املی ڈال کر بھگو دیں اور صبح اس پانی سے بال دھولیں بال دھونے کا یہ عمل ہفتے میں ایک بار ضرور کریں اس کے ساتھ ناریر اور بادام کے تیل سے سر کی مالش بھی کرتے رہیں اور سر کی بال بھی لمبے ہو جائیں گے چھائیوں سے نجات کے لیے سیاہ پل کالا زیرہ اور درخت سرس کی چھال پیش کر کے گائے کے دودھ میں شامل کر کے چھائیوں پر روزانہ رات کو ملیں اور صبح دھولیں جلد ہی چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا سیاہ رنگت کو سفید کرنے کے لیے کلنجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات سونے سے پہلے چہرے پر مالش کر کے سو جائیں صبح اٹھ کر سابن سے مو دھولیا جائے تو آپ کی سیاہ رنگت نمائی طور پر سفید ہو جائے گی وہ افراد جنہیں لو بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے باقائدگی سے خجور کھانا اس مسئلے کا بہترین حل ہے اس مسئلے کے علاوہ لال چکندر کھانے سے بھی بلڈ پریشر کم ہونے سے روکا جا سکتا ہے اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے تیل میں انگور کا رس ڈال کر پیئیں یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے ہائی کلسٹرول لیول کم کرنے کے لیے باریک کٹے ہوئے پیاز مکھن اور ایک چوتھائی کالی میرچ کو مکس کر کے کھانا مفید ثابت ہوتا ہے مٹاپا کم کرنے کے لیے ناشتے اور رات کے کھانے کے بعد بند گو بھی بے حد فائدہ مند ہے ایک کلے کو ایک کپ دہی میں ملا کر کھانے سے موں کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیمون کے چھلکوں کے پاورڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلاپن میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں ہم میں ہر کوئی کبھی نہ کبھی دانت کی تکلیف سے پریشان نظر آتا ہے عموماً لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مہنگے ٹوٹھ پیسٹ کے استعمال کے باوجود دانتوں میں سفیدی اور چمک دکھائی نہیں دیتی ایسی صورتحال میں دانتوں کی دیکھ بال کے آسان گریلو علاج بہت ہی مفید ہو سکتے ہیں چاہے دانتوں کو صاف کرنا ہو یا دانتوں کی چمک بڑھانا ہو دانتوں سے بدبو دور کرنا ہو یا دانتوں کی خرابی کو روکنا ہو دانتوں کے لیے سیاہ اور دیسی ٹوٹھ کے حاضر ہیں جنہیں صدیوں سے کاریگر پایا گیا ہے یہ آسان گریلو ٹوٹھ کے دانتوں اور مسوروں کے لیے مفید ہیں سفید موتین جیسے دانتوں کے لیے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ایک چھٹکی بھر نمک کے ساتھ ملا کر دانتوں کو برش سے مساج کریں اس کے بعد پوٹھ پیسٹ سے دانت برش کریں دانت چمک دار بنانے کے لیے ایک چائے کا چمچ کھانے کا سوڈا ایک چمچ پیسا ہوا نمک پیسا ہوا سہاگہ لے کر شیشی میں رکھ لیں اس سے دانت صاف کریں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لے کر اس میں تازہ لیمون کا رس ملا کر پیسٹ بنا لیں اور برش کی مدد سے اسے دانتوں پر اچھی طرح لگائیں اس سے قبل دانتوں کو ٹیشو پیپر سے رگڑ کر صاف کر لیں سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر صبح شام دانتوں پر ملنے سے دانتوں سے خون آنا مسوروں کی سوزش اور دانتوں کے درد میں آرام پہنچتا ہے ساتھ ہی ساتھ دانت چمکیلے اور مضبوط بھی بنتے ہیں صبح دانت برش کرنے سے پہلے ایک چمچ ناریل کا تیل موں میں ڈال کر دانتوں کے ارد گرد خوب اچھی طرح گھمائیں اور پندرہ منٹ تک تیل دانتوں پر لگا رہنے دیں پھر نیم گرم پانی سے اچھی طرح کلی کریں یہ عمل ہفتے میں دو سے تین بار کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اسٹرابری میں دانتوں کو صحت اماند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہیں اسٹرابری کا ٹکڑا چاند منٹ دانتوں مسوروں پر ملنے سے ان پر جمع ہوا گھڑھا میل دور ہو جاتا ہے دانتوں کا پیلہ پان دور کرنے کے لیے ایک اسٹرابری کے گودے میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر مکس کر کے ٹوٹھ برش سے پانچ منٹ دانتوں پر لگا رہنے دیں پھر اچھی طرح برش کریں لانگ میں پائے جانے والا جزاء جراسیم کش اثرات کا ماہ حامل ایک طاقتور انٹی سیپٹک دانت یا مسورے پر لونگ یا لونگ کا تیل لگانا مسوروں کی صحت کے لیے بہترین مانا جاتا ہے تلسی کے چند پتے باقائدگی سے چبائے جائیں تو یہ دانتوں کے بلاک اور بدبودار سانسوں کو دور کرنے میں مفید ہیں ملٹھی کے جوڑوں میں اور نامی مرکبات پائے جاتے ہیں یہ دانتوں کے خلا میں جراسیم کی پیداوار کو روکتے ہیں اور بدبودار سانسوں کے خلاف نمبردہ ازمار رہتے ہیں دانتوں کی بیماری سے بچاؤ کے لیے ایک چٹکی ملٹھی صفوف لے کر متاثرہ دانت پر رکھیں یا اس صفوف سے دانت برش کریں نیم یا پپلوں کے درخت کے نرم چھال دانتوں کے داغ اور پلاہٹ ختم کرنے میں بہت مفید ہے روزانہ دو سے تین دفعہ اس چھال کی دانت صاف کرنے سے دانت موتی کی طرح چمکنے لگتے ہیں پودینہ دانتوں کو چمکانے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے پودینہ کوٹ کر راکھ لیں اور برش پر لگا کر ٹوٹ پیس کی جگہ پر یہ استعمال کرنے سے دانت مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں لیمو میں موجود سٹریس ایسڈ دانت سفید کرتے ہیں اور ایک لیمو کا چھلکہ لیں اور اپنے دانتوں پر اچھی طرح رگڑیں نمکین نیم گرم پانی دانتوں کو قدرتی طور پر صاف رکھتا ہے اور مسوروں کو صحت مند رکھتا ہے ایک چائے کا چمچ نیم گرم پانی میں مکس کر کے موت واش کے طور پر استعمال کریں کیلے کے چھلکے میں پوٹاشیم میگنیز اور میگنیشیم پائے جاتے ہیں جو دانتوں کو صحت مند اور چمکدار بنانے کا بہتری نسخہ ہے تقریباً ایک منٹ کیلے کے چھلکے کو دانتوں پر رگڑیں اور یہ عمل روزانہ دو مرتبہ کریں مالٹے اور سیب کے چھلکے بھی ایسے ہی فائدہ دیکھتے ہیں بینگن کی راہ کسی بھی ٹوز پیس کے ساتھ ملا کر برش کرنے کے بعد سیب کے سرکہ میں برابر مقدار میں پانی ڈال کر اس کی کلی کرنیں گے تو دانتوں میں مدبو منٹوں میں ہی دور ہو جاتی ہے سرکہ ہفتے میں دو بار سے زیادہ استعمال نہ کریں خوشک سنگترے کے چھلکوں کے ساتھ تیز پات باریک پیس کر رکھ لیں اس صفوف کو انگلی کی مدد سے دانت ساف کریں اور یہ گریلو موت کورڈر دانتوں میں بہت ہی مفید ہے ایک چائے کے چمچ حلدی اور ناریل کے تیل میں دو سے تین کترے پودینے کے تیل کے مکس کریں اس مکسچر کو معمول کے ٹوٹ پیس کی طرح استعمال کریں یہ گریلو ساختہ ٹوٹ پیس دانتوں کی سطح کی نگے داشت کے ساتھ سفیدی بھی لٹاتا ہے اور سانسوں کو بھی مہکاتا ہے تازہ ایلوویرہ جوس اور اس سے تیار کردہ جیل دانتوں پر رگڑیں برش سے مساج کریں اور کلیاں کر لیں یہ عمل آپ برش کرنے کے بعد بھی دوہرا سکتے ہیں چند ہفتوں میں مسکرہٹ سفید جگمگاتے دانت سجدہ جائیں گے اگر پشاب جاگدر ہو رہا ہو تو یہ بہت زیادہ مقدار میں پروٹین لینے کا نتیجہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جسم میں زکیرک نہیں ہوتا اور گردے انہیں پشاب کے ذریعے خارج کرے گے تاہم اگر یہ بدتر ہو جائے تو یہ بھی گردوں کے امراض کی علامت ہو سکتا ہے کہ آپ صحت مند ہیں اور جسم کو مناسب مقدار میں پانی مل رہا ہے اس طرح وہ بے رنگ یا بلکل پانی کی طرح شفاف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کافی زیادہ پانی پی رکھا ہے اگر پشاب کی رنگ کافی حد تک زرد ہو تو یہ بھی نارمل ہونے کی علامت ہے تاہم اگر وہ کچھ زیادہ زرد رنگ کا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحت مند تو ہیں مگر جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور آپ کو پانی پی لینا چاہیے اسی طرح اگر اس کی رنگت شہد جیسی ہو تو واضح طور پر ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہے جس کا علاج پانی کے زیادہ استعمال سے ہی ممکن ہے اگر پشاب کی رنگت بھوری ہو تو یہ جسم میں بہت زیادہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے تاہم مناسب پانی پینے کے بعد بھی رنگت میں تبدیلی نہ آئے تو جگر کے امراض جیسے ہیپٹائٹس اور دیگر علامات ہو سکتی ہیں ایسی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجید